بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نبی نوہ علیہ السلام علیہ السلام نے 950 سال اپنے خوام کو دعوت دی تو کہتے ہیں بعد میں ریپورٹ پیسٹ کرتے ہیں سورہ نوہ کو آپ پڑھ لیجئے اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی صبح اور شام یہ مجھے دیکھتے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں مجھے دیکھ کر چھپا لیتے ہیں اپنے چہرے کو مجھ سے پھر وہ کہتے ہیں میں نے اپنی خوام سے اللہ کہا اور فرماتے ہیں قل تو استغفر ربکم انہو کان غفارہ اور ان اپنی خوام سے کہا ہے میری خوام تم اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کو یقیناً تم معاف کرنے والا پاؤں گے آپ کی خوام کافر ہے ادرکی سریعت کافر ہے چند لوگ سکتر ادسی لوگ زمان اللہ تھے وہ یقیناً معاف کریں گا تم استغفار کرو اور تمہارے اوپر استغفار کی برکت سے مصلہ دھار ایک ایسی بارش جو کنٹینیوس لی ہوتی ہے مفید ہوتی ہے فائدہ من ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے ہوتی ہے ایسے وقت ہوتی ہے جب انسانوں کو تکلیف نہ ہو وہ بارش تم کو برسائیں گا آج بارش پہ کتنی دنیا کی اکثریت آبادی بارش پہ ڈپڑنے ہوتی ہے تو ایکنومی درست ہوتی ہے نہ ہو تو گر جاتی ہے کیونکہ ہم استغفار بارش برسائیں گے استغفار کی وجہ سے آسمان سے بارش برسائیں گے جس سے زمین میں کیا ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے اس کا نتیجہ تو کہا آسمان سے بارش برسائیں گا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِينَ وَبَنِينَ اور تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا استغفار کی وجہ سے تم کو مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا آج مال اور اولاد کے لئے کیا کچھ نہیں ہو رہا ایک تو کمائیں اور دوسرا جس کو اولاد نہیں اپنی اولاد کے لئے کو سسکتے ہیں بڑھا دیں گا اس معاملے میں آکے بڑھا دیں گا پھر وہ فرماتے ہیں برسائیں گا اور مال اور اولاد میں تمہیں بڑھا دیں گا وَيُجَلَّكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَلَّكُمْ اَنْحَارَ اور تمہیں باغات اتا فرمائیں گا اور نہریں بہا دیں گا پانچ نیمتیں ایک عمل کے ایسے استغفار جو دنیا کی بہترین زندگی کا اصول ہے لیکن ہمارے پاس اگر کوئی انسان کسرس سے استغفار کرے تو لوگ کیا بولتے ہیں بہت گناہ کرتے ہیں اور روز دن برنے اس لئے پورا دن استغفر اللہ تو بولتے ہیں بھائی اتتے گناہ کرتے کیوں جو تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو معلوم ہے استغفار یہ ایک ایسی عبادت ہے جو گناہگار تو کرتا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ نیکوکار بھی سو کرتے ہیں اس لئے کہ نیکوکار کا استغفار یہ اس کے عبادت گزار ہونے کی علامت ہے انبیاء علیہ السلام سکھ استغفار کرتے تھے ان کے لئے عبادت ہے استغفار کرنا ہم کیا سمجھتے ہیں استغفار جو زیادہ پڑتا یہ بڑا گناہگار ہے اس لئے اس کو بار بار کرنا پڑتا نہیں یہ سب کو کرنا ہے صبح کرنا ہے شام کرنا ہے دن کرنا رات کرنا ہے جب موقع ملا کرنا ہے استغفار کی تثرت کتنی ہے بہرحال اس کے فضائل آپ تمام لوگ بہرحال اس کو اور تفصیلات میں جا سکتے ہیں استغفار کو ہم دامن اپنا اپنا لے بارش اچھی برسیں گے انشاءاللہ مال ملیں گا اولاد ملیں گا